السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ نکاہ میں کھانا کھلانا کیسا ہے دیکھیں نکاہ میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے بعض لوگ اس کو کھانے کو حرام سمجھتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ حرام کریں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ نکاہ میں اصل کھانا جو ہے نا وہ ولیمے کا حسابت ہے نکاہ میں ایک ہی دعوت ہے وہ ولیمے ٹھیک نا بگی نکاہ کا کھانا تو ثابت نہیں ہے سنن سے تو نہ ہی کسی کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم لڑکی والوں سے آپ یہ کہیں ہم دو سو بندہ لے کے آ رہے ہیں تیر ڈائی سو بندہ لے کے آ رہے ہیں آپ نے یہ ہمارے لئے کرنا ہے یہ ہال بک کرانا ہے یہ کھانا کھلانا ہے یا یہ آپ نے جہیز کا رینج کرنا ہے تو یہ سارا جو ہے نا یہ نہیں ڈیمانڈیں نہیں ہونی چاہیے اور سادہ کریں اور نکاہ کو نبی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاہ کو سان کرو زنا کو مشکل کرو تو یہ بعض کا ظلم کی شکل بھی بن جاتی ہے کہ بعض لوگوں لڑکی والوں کو مجبوری میں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے بعض کا لڑکی والے خود نمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے لے کے آئیں تاکہ ہماری شادی پتا چلے لوگوں کو ہم نے شادی کیا یہ بعض کا لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو یہ کوئی چیزیں کوئی کسی کو دکھانے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں اصل سنت کا مطابق کریں اصل چیز یہ ہے ٹھیک نا تو اس لیے اس میں کھانا کھلانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شریح حدود میں رہتے ہوئے گر میں چھوٹا سا انتظام کر لیتا ہے یا حال میں یا بے پردگی نہیں ہے ناچگانہ نہیں ہے کوئی خرافات رسمات خلافے شریح نہیں ہیں تو پھر آپ سادگی سے چھوٹا مٹا کر بھی لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نکاح میں کھانا ہو سکتا اگر چند لوگ آ رہے ہیں لیکن جو آجگل کی شکلیں ہیں اس پہ اگر بات کی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے جیسے حالوں میں ہوتا ہے اتنے لوگ کھانا زائیں بھی ہوتا ہے اور اسراف بھی ہو رہا ہوتا ہے ریاکاری دکھاوا ناچگانہ بے پردگی یہ ساری چیزیں ختم ہونے چاہیے اور سنت کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کو آستہ آستہ کم کریں تاکہ لوگوں میں یہ محول پیدا ہو سادگی سے کرنے کا